بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فیض اللہ خدک امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے مستقل مزاجی کے اوپر پرسسٹنس کے اوپر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت سے کام کر لیتے ہیں لیکن وہ کسی ایک کام میں بھی کمیاب نہیں ہوتے آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یا وہ کونسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمیاب نہیں ہو پاتے جو لوگ زندگی میں کمیاب نہیں ہو پاتے وہ مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے وہ کبھی کبار اپنے کام کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں جب اس کا بزنس مومنٹم پکڑتا ہے تو وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں یا وہ شارٹ سائٹیڈ ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹم میں بہت بڑا منافع یا بہت بڑی کمیابی اس کو درکار ہوتی ہے جب اس ٹائم میں ان کو وہ کمیابی حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کام کو اپنا لیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نئے کام کو شروع کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ٹائم دوبارہ لگانا پڑتا ہے جب اس کام میں بھی ان کو اپنے من فسند کی کمیابی حاصل نہیں ہوتی تو وہ اس کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے یعنی جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے اسی کو بھی بھول جاتا ہے پھر نئے کام کو شروع کر لیتا ہے اتنی انرجی لگاتا ہے اتنا کام کرتا ہے لیکن پھر کیونکہ ان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ مسلسل محنت پر یقین نہیں رکھتا تو اس وجہ سے وہ اپنے فیلڈز کو چینج کرتا رہتا ہے جس سے ان کی کمیابی کی چانسز کم ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے مستقل مزاجی سمجھ میں آ جائے چینیز بمبو کا نام آپ نے سنا ہوگا یعنی چینیز بانس کا فر ایک زمیدار چینیز بانس کا بیچ بو دیتے ہیں پورا سال اس کو پانی اور قاد دیتے ہیں لیکن سال کے بعد ریزلٹ سفر ہوتا ہے پھر دوسرے سال اس کام کو کنٹینیو کرتا ہے پانی دیتا ہے قاد دیتا ہے لیکن ریزلٹ کوئی خاطر خواہ حاصل نہیں ہو پاتا پھر تیسری سال اس پریکٹس کو جاری کرتا ہے لیکن سال کے انڈ میں ریزلٹ زیرو پھر چوتے سال اس پریکٹس کو پھر کنٹینیو کرتا ہے لیکن سال کے گزرنے کے بعد کوئی خاطر خواہ کمیابی حاصل نہیں ہو پاتی اور پانچھے سال پھر اس پریکٹس کو جاری کر لیتا ہے جو بیج اس نے لگایا ہوتا ہے چینیز بانس کا اس سے ایک پودا اگ رہا ہوتا ہے اور پھر یہی پودا چے افتوں میں نوے فورتین انچ کا ہوتا ہے تو اس کسان کا اس زمیدار کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلسل محنت پر یقین رکھتا ہے تو اس کی محنت رنگ لے آتی ہے تو نوے فورتین انچ کا پودا اس کے سامنے کڑا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے مسلسل محنت اور اس محنت کے بلبوتے پر یہ کمیابی ہوتی ہے تو اگر ہم نے زندگی میں کمیاب ہونا ہے تو ہمیں مسلسل محنت اور مستقل مزاجی اپنے اندر لانا ہوگی تب ہمارے کمیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر ہم شارٹ سائٹڈ ہیں شارٹ ٹم فائدہ چاہتے ہیں تو ہمارے کمیابی کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ زندگی میں کمیاب ہوئے ہوں گے لیکن اس کی کمیابی پر دیر پا نہیں ہوتی تو کبھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور اپنے مسلسل محنت پر فوکس کریں انشاءاللہ کمیابی آپ کو ضرور ملے ہوگی میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو اس سے فیدہ مل سکیں اس کے علاوہ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں خدا حافظ برڑی نیستد آنے والی موسیقی بروقت موسیقی